لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا ان کا نام ہے قیس ابن سعط یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے والد بھی صحابی وہ بھی صحابی اور حضرت قیس ابن سعط کا ذکر آپ نے سیرت نبی کے دروس میں فتح مکہ کے موقع پر سنا پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں سنا اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے جو چھے ماہ تھے اس میں ان کا نام ہمارے سامنے آیا ان کی سیرت سے متعلق چند ڈیٹیلز جو کتابوں میں ملی ان کو میں آپ کے سامنے جمع کرنے کی آج کوشش کروں گا اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے حضرت قیس جو تھے ان کا نام تو قیس ہی تھا البتہ ان کی گنیت تھی ابو الفضل یہ خاندان بن سعیدہ سے تعلق رکھتے تھے خاندان سعیدہ یہ قبیلہ خضرت کی ایک شاختی تو اس سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ انسار میں سے ہیں اور یہ حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں حضرت سعد بن عبادہ اور یہ خضرج کے سردار ہیں جب حضور اکرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت سعد بن عبادہ ہی خضرج کے سردار ہیں اچھا حضرت سعد بن عبادہ کے جو شجرہ نصب ہے وہ ہمارے سامنے جو آتا ہے کہ نام تو ان کا سعد ہی تھا البتہ ابو ثابت اور ابو قیس ان دونوں ناموں سے وہ مشہور تھے ان کی جو کنیت تھی وہ سید الخضرج یہ سید تھے یعنی کہ سردار تھے خضرج قبیلے کے ان کا تعلق سعدہ خاندان سے تھا اس لئے آپ نے ثقیفہ بن سعدہ کا نام جو سنا ہوگا سیرت النبوی کے آخری دروس میں پھر حضرت ابو بکر صدیق عزی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت کے عوائل دور میں ثقیفہ بن سعدہ تو یہ بنو سعدہ جو ہے ان کا باق تھا جہاں پر یہ ملاقات ہوئی تو اسی لئے اس کا نام بنو سعدہ تھا کیونکہ قبیلہ بنو سعدہ جو خضرج کی شاک تھی اس کا یہ تھا اور یہ مزید النبوی سے زیادہ دور نہیں ہے اگر آج بھی آپ جائیں تو اس کو پریزرف کیا ہوا ہے باؤنٹری وال لگا کے تو ثقیفہ بنو سعدہ جو ہے اس کی آج بھی آپ زیادت کر سکتے ہیں تو بہارہ ان کا سلسلہ نصب یہ تھا قیس ابن سعد ابن عبادہ تو عبادہ ان کے دادہ ہیں وہ بھی سردار تھے خضرج کے ان کے بعد ان کے بارے سعد جو ہے وہ خضرج کے سردار ہوئے عبادہ جو ہے وہ ولیم کے بیٹے ہیں اور ولیم جو ہے وہ حارثہ کے بیٹے ہیں وہ حزام کے بیٹے ہیں وہ خزیمہ کے بیٹے ہیں وہ ثعلبہ کے بیٹے ہیں وہ طریف کے بیٹے ہیں وہ خضرج کے بیٹے ہیں اور خضرج جو ہے وہ پھر آگے سعدہ کے بیٹے ہیں اور اسی طرح یہ ہے بنو سعدہ کہلائے اور سعدہ اور خضرج کیونکہ خزرج کی شاق ہے نا سعیدہ تو سعیدہ کے جو دادہ تھے وہ تھے خزرج اکبر اور سعیدہ نے اپنے دادہ کے نام پر اپنے بیٹے کا نام بھی خزرج رکھا تھا اور سعیدہ کا جو واپ تھا وہ تھا تو ان کا سلسلہ نصب یوں بنتا ہے کہ قائس ابن سعید ابن عبادہ ابن ولیم ابن حالثہ ابن حزام ابن خزیمہ ابن ثعلبہ ابن طریف ابن خزرج ابن سعیدہ ابن قعب ابن خزرج اکبر تاکہ وہ خزرج اور خزرج اکبر میں فرق کرنے کے لئے بارہ حضرت سعیدہ ابن عبادہ جو ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی والدہ بھی مسلمان ہوئی تو اس طرح حضرت قائس ابن سعید ان صحابیوں میں سے ہیں کہ تین جنریشنز جو ہیں ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں تو صحابی ہوئے پھر ان کے والد سعیدہ ابن عبادہ وہ مسلمان ہوئے حضور کی حیات طیبہ میں تو وہ صحابی ہوئے اور پھر سعید ابن عبادہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام تھا عمر بنت مسعود تو وہ بھی صحابیاں ہیں اور وہ پانچ ہجری میں فوت ہوئی بہرحال تو اب آت کرتے ہیں قائس ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی تو ان کے والد کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ان کے والدہ جتی تھی ان کا نام تھا فقیحہ بنت عبید بنت ولیم تو یہ چونکہ آگے ولیم پہ جا کے ان کی ولیم پہ واو لام یہ میم تو اس کے اوپر نصب مل جاتا ہے تو فقیحہ اور سعید یہ قزن تھے آپس میں تو ایک سے عبادہ ولیم کا ایک بیٹا عبادہ اس سے سعید تھے اور ولیم کا دوسرا بیٹا عبید اس سے فقیحہ تھی ان دونوں کی شادی ہوئی اور ان سے قائس پیدا ہوئی تو بہرحال ان کے والد جو ہے وہ مدینہ کے بہت ہی مشہور رئیس تھے اور ان کے دادا بھی تھے اور اس طرح جو ہے یہ سرداروں کے بیٹے تھے حجرت نبوی سے قبل یہ مشرف با اسلام ہوئے تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی جائش الخبد میں جو کہ رجب آٹھ حجری میں ہوا تھا اس میں بھی یہ شریف تھے اور یہ غزوہ بہت مشہور اس لیے بھی ہوا کیونکہ یہ وہی غزوہ تھا جو تین سو آدمیوں کے ہمراہ جو ہے حضرت ابو عبیدہ الجراح جو ہے وہ نکلے اور ان صحابیوں میں حضرت ابو بکر بھی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں بھی ہیں اور یہ ساحل کی طرف بڑھ رہے تھے اور پندرہ روز کا قیام رہا اور زادے راں ختم ہو گیا کھانا پینا کچھ نہیں تھا یہ لوگ پتے اور جھاڑ جھاڑ کر کھاتے تھے تو حضرت قیس نے جب یہ دیکھا تو تین اونٹ قرض لیے اور ان کو زباہ کرایا اس طرح تین مرتبہ نو اونٹ قرض لے کر زباہ کیے اور تمام لشکر کے کو جو ہے کھانا کھلائے حضرت ابو عبیدہ نے یہ دیکھا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بھی کہا کہ اس طرح تو یہ اپنے باپ کا سارا پیسہ جو ہے وہ اس پہ لگا دے گا پیسہ اس کا تو نہیں ہے اس کے باپ کا پیسہ ہے تو بارہ پھر حضرت ابو عبیدہ نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں ان کو منع کیا پھر آگے گئے تو ساحل پہ اللہ تعالی نے پھر وہ عمبر بچی جو ہے جو بخاری شریف کی روایت ہے وہ اللہ تعالی نے عطا فرمای تو وہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لے کر آئے اور یہی دلیل ہے کیونکہ عمبر جو ہے وہ ویل ہوتی ہے تو اسی طرح جو ہے وہ ویل میمل ہونے کے باوجود حلال ہو گئی کیونکہ صحابہ اکرام نے بھی اس کو کھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے تو مجھے بھی دو تو حضرت ابو بکر حضرت عمر نے کہا کہ بھئی ان کو روکا جائے یہ اتنے اونٹ جو لے رہے ہیں یہ تو ان کے والد کا مال ہے اس طرح تو اپنے والد کا سارا مال صرف کر دیں گے جیسا کہ عصد الغابہ وغیرہ میں آتا ہے صفحہ نمبر دو سو پندرہ جلد نمبر چار میں تو پھر بہرحال جب اس غزوے سے واپس آئے تو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ بھئی اس نے تو اتنا اتنا اونٹ خرید دیا اپنے باپ کے پیسے سے تو حضور نے فرمایا کیوں نہ ہو یہ سخاوت اور فیاضی اس گھرانے کا خاصہ ہے سبحان اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ جو ہے کتاب استعیاب میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر 539 بناتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سخاوت اور فیاضی کے گھرانے سے منصوب کیا اسی طرح فتح مکہ کے وقت بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے والد کے پاس جھنڈا تھا جب ان کے والد نے جوش میں آکے کہا کہ آج دن ہے کہ ہم قریش سے بدلہ لیں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور پھر سعاد ابن عبادہ سے جھنڈا لے کے قریش ابن سعاد کو عطا فرمایا اور یہ ایک بہت سبردست پولٹیکل موف بھی تھا کہ ایک طرف تو یہ تنبیہ بھی ہو جائے کہ ایسے جملے کہتے ہوئے ہم قریش کے خلاف نہیں نکلیں گے بلکہ ہم نے انہیں معاف کرنا ہے اللہ کے حکم سے اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ باپ سے لے کے بیٹے کو دینا تو اس سے بیٹے کی بھی سر بلندی ہوتی اور باپ کی بھی اور بیٹا بھی ایسا جو قریش ابن سعاد جیسا ہو جس کے بارے میں حضرت انس ابن مالک کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابھی اس سے بخاری شریف کی روایت اس سے آپ کو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی کیا قدر و منزلت تھی جو وہ کہتے ہیں تو یعنی کہ قیس جو ہے وہ درباری رسالت میں وہ درجہ رکھتا تھا کہ جو کسی بادشاہ کیا پولیس کے افسر عالی کا ہوتا ہے تو حضور ساتھ بٹھاتے تھے اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ تو بڑی اس کی قدر و منزلت تھی بڑا ذہین آدمی تھا تو اس لئے حضور نے ان کا شمار کیا اور ان کی ذہانت جو ہے وہ کافی مشہور بھی رہی تو جب امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلد خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے بھی ان کو خاص اہمیت دی اور ان کو مصر کا والی بنایا تو اس زمن میں کچھ تفصیلات تو میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں کہ سیرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں تو ان تفصیلات کو ذرا ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہی وہ زمانہ تھا کہ جب ان کو ایک دفعہ پھر ان کی پرسنیلٹی جو ہے وہ سامنے آئی یہ تھے تو پہلے سے ہی بہت ذہین آدمی لیکن اسلام میں آ کر ان میں پوزیٹیوٹی بہت آگئے یہ پہلے نیگٹیوٹی یا پوزیٹیوٹی دونوں چیزیں استعمال کرتے تھے اپنی ذہانت میں لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالی نے انہیں پوزیٹیوٹی سے نوازا اور یہ پھر صحیح فیصلے اور صحیح کاموں میں اپنے عقل و ذہانت کو استعمال کرتے تھے تو بہرحال حضرت علی کرماللہ وجہو جب خلیفہ بنے تو آپ نے گورنر جو ہیں ان کی تقرر رہی کی تو چھتیس ہجری میں حضرت علی نے مختلف شہروں پر مختلف گورنر بنائے تو عثمان ابن حنیف کو بسرا بھیج دیا عمارہ بن شہاب کو کوفا اور اسی طرح جو ہے یمن پر عبید اللہ ابن عباس کو اور مصر پر قیس ابن سعید کو اور شام میں اہل ابن سحل ابن حنیف تو بہرحال سحل مدینہ سے کوچھ کر کے شام کی طرف چلے جب تبو پہنچے تو وہاں انہیں کچھ گھڑ سوار ملے ان سواروں نے دریافت کیا کہ من انتا کون ہو تم انہوں نے کہا انہا سحل ابن حنیف تو یہ جو ہے ان کو جو ہے انہوں نے جو ہے سحل ابن حنیف کوئی جو شام کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے سواروں نے کہا کہ بھئی تمہیں کس علاقے پر معمول کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا شام پر اور شام پر تو حضرت معاویہ تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تمہیں عثمان نے بھیجائے تو ٹھیک ہے اگر کسی اور نے بھیجائے تو تم واپس چلے جاؤ تو بہرحال وہ واپس آگئے قیس ابن سعید جو ہے ان کو حضرت علی نے مصر کی طرف بھیجا تھا یہ بڑے ہی ہوشیار تھے بڑے اقل مند آدمی تھے انہیں پتا تھا کہ شام سے گزر کر ہی مصر جا سکتے ہیں یا شام کے قریبی علاقوں سے تو قیس ابن سعید جب مدینہ سے چل کر عیلہ پہنچے تو راہ میں ان کو بھی کچھ سوار نظر آئے تو انہوں نے دریافت کیا کہ مند کون ہو تم کہاں سے آئے ہو تو قیس نے ایک جواب دیا جو زوبانے جواب تھا کہنے لگے میں حضرت عثمان کا قاسد ہوں بات غلط بھی نہیں تھی ہے تو خلیفہ کے ہی قاسد خلیفہ کے ہی قاسد ہیں تو میں حضرت عثمان کا قاسد ہوں انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا انہوں نے کہا کہ آنا قائس ابن سعید انہوں نے پوچھا کہ اچھا کہاں تم آگے جا سکتے ہو تو وہ مصر کی طرف بڑے اور مصر میں داخل ہو گئے تو مصر میں ان کے داخلے سے لوگ کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے ایک فرقہ تو قائس ابن سعید کے ساتھ مل گیا اور بیعت میں داخل ہو گیا تو اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوا دوسری جماعت نے خربتہ پہنچ کر پناہی اور اس نے ہر قسم کی اختلافات سے علیہ جی اختیار کر لی تو یہ ایک تین ٹکڑے ہو گئے فتنہ جو مربع ہو رہا تھا مصر میں اس کے تین حصے ہو گئے تو ایک تو ان کے ساتھ ہو گئے ایک بالکل نیوٹرل ہو گئے اور انہوں نے یہ کہلا بھیجا کہ اگر حضرت عثمان کے قاتل قتل کر دیے گئے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں ورنہ ہم تمہارے مخالف ہیں اور یا تو ہم اپنے قصاص لے کر رہیں گے یا ختم ہو جائے گی تیسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ ہم حضرت علی کے ساتھ شامل ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے بھائیوں سے قصاص اندالیا جائے یہ لوگ بھی حضرت علی کے جماعت میں شامل تھے تو دو جماعتیں تو ان کے ساتھ تھی ایک بغیر کسی شرط کے ایک شرط کے ساتھ اور ایک علیدہ تھی تو قیص بن سعید نے تمام حالات جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو لکھ کر بھیج دی اچھا اس زمن میں بعض اور تفصیلات یہ بھی آتی ہیں کہ چھتیس حجری میں محمد بن ابی حزیفہ ان کا ذکر بھی میں نے آپ سے کیا سیرت عثمان کے زمن میں تو انہیں قتل کیا گیا اور اس قتل کی وجہ یہ پیش آئے کہ جب مصری محمد بن ابی بکر کے ساتھ حضرت عثمان کے قتل کے لیے گئے تو محمد بن ابی حزیفہ مصری میں تھے اس نے عبداللہ بن سعید بن ابی سرہ کو وہاں سے نکال کر خود وہاں کا انتظام سمال لیا تو محمد بن ابی حزیفہ مصری میں مقیم رہے اور حضرت عثمان شہید کر دی گئے اس کے بعد حضرت علی کے بیت ہوئے اور امیر معاویہ نے حضرت علی سے اختلاف کیا اور عمر بن عاص نے اس اختلاف پر حضرت معاویہ کی بیت کر لیا اس کے بعد معاویہ اور عمر بن عاص نے محمد بن ابی حزیفہ کے مقابلے کے لیے کوچ کیا اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جبکہ قیس بن سعید الانساری مصر نائے تھے اور محمد بن ابی حزیفہ کی پرورش حضرت عثمان نے خود فرمائی تھی لیکن کچھ لوگ احسان فراموشی پر آ جاتے ہیں بہرحال معاویہ اور عمر بن عاص مصر میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے تو ان دونوں نے محمد بن ابی حزیفہ کو دھوکہ دینا شروع کی حتیٰ کہ اسے کھینچتے کھینچتے عریش تک لے آئے وہ ایک مقام ہے اور وہاں کے قلعے میں اس کا محاصرہ کر لیا اس وقت اس کے ساتھ ایک ہزار آدمی تھے عمر بن عاص نے منجنیق کے ذریعے قلعے پر سنباری کی اس کو آپ کہتے ہیں نا کیٹاپولٹ کیٹاپولٹ کے ذریعے سنباری کی حتیٰ کہ یہ اپنے تیسے آدمیوں کے ساتھ مجبور ہو کر قلعے سے ادھر آیا عمر بن عاص کے لشکر نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا تو ابو مخنف لود بن یحیع بن سعید بن مخنف بن سلیم اور محمد بن یوسف الانساری ان کے واسطے سے ابباس بن سحل السعیدی کا یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ محمد بن ابی حزیفہ بن عضبہ بن ربیع بن عبد الشمد بن عبد مناف یہ پورا اس کا سلسلہ ہے محمد بن ابی حزیفہ کا تو یہ جو ہے محمد بن ابی حزیفہ کون ہے یہ عضبہ کا پوتا ہے اور عضبہ بن اومیہ سے ہے تو بہرحال تو اس لیے حضرت عثمان جو کہ وہ بھی بن اومیہ سے تھے اور انہوں نے اس کی پرورش کی اس کو یتیم پا کا تو بہرحال جس نے مصریوں کو حضرت عثمان کے خلاف اقصا کر پھیجا جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو انہوں نے حضرت عثمان کا محاضرہ کر لیا اور انہیں شہید کر دیا محمد بن ابی حزیفہ خود مصر میں رہا اس وحضرت عثمان کی جانب سے مصر کا والی عبداللہ بن سعید بن سرح تھا اس کو تو انہوں نے باہر نکال دیا تو وہ راستے میں ٹھہر گیا اور آنے والے لوگوں سے پوچھتا رہا کہ حضرت عثمان کا کیا حال ہے تو ایک سوار نے بتایا کہ حضرت عثمان کو تو شہید کا دیا گیا ہے تو اس نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑا پھر کہا کہ اب خلیفہ کون ہے انہوں نے کہا حضرت علی ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی گئی ہے تو اس نے کہا اچھا تم نے حضرت علی کی خلافت کو حضرت عثمان کی شہادت کے برابر سمجھ لی ہے سوار نے کہا تو عبداللہ کہنے لگا ہاں حقیقت بھی یہی ہے اس شخص نے عبداللہ کو غور سے دیکھا اور کچھ پہچان کر بولا تو کہنے لگا ہاں تو کہنے لگا اگر تم زندگی چاہتے ہو تو بہت جلد اپنی جان بچاؤ اس لیے کہ امیر المومنین کی تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں ہیں یعنی کہ مولا علی کی تو بہرحال عبداللہ کہنے لگا امیر کون متعین ہوا ہے مصر پر کون آئے گا تو اس نے کہا قائس ابن سعید ابن عباد تو وہ کہنے لگا عبداللہ کہ بھئی دیکھو محمد بن ابی حزیفہ کو تباہ پر بات کرے اللہ جس نے اپنے چچہزاد بھائی کے خلاف وغاوت کی اور لوگوں کو ان کی قتل پر اکسایا حالانکہ عثمان نے تو اس کی تربیت کی کفالت کی پر وہ احسان پراموش نکلے سوار کہنے لگا بھئی دیکھو تم اپنی جان بچاؤ اور بھاگو یہاں سے کہی تمہیں قتل نہ کر دیا جائے تو عبداللہ بن سعید جو ہے وہاں سے بھاگ کر پھر دمش چلا گیا اور حضرت معامیہ ہی بازائے نے لگا تو اسی سال حضرت علی نے قیس بن سعید ابن عبادہ الانساری کو مصر کا والی بنا کر بھیجے اسی زمین میں حشام بن محمد الکلبی نے ابو مخنف اور محمد بن یوسف بن ثابت کے حوالے سے حضرت سال بن سعید کا یہ بیان بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے قیس بن سعید الانساری کو طلب فرمایا اور ان سے فرمایا کہ تم مصر جاؤ میں نے تمہیں وہاں کا والی متعین کیا اپنے گھر جا کر تیاری کرو اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو لیتے جاؤ جن پر تمہیں فروسہ ہو اور جنہیں تم اپنے ساتھ لے جانا پسند کرو اور ایک لشکر بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ دشمنوں پر تمہارا روپ تاری ہو اور جس کی حمایت سے تم حکومت بھی چلا سکت تو جب تک جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو محسن جو آدمی اس پر احسان کرنا اور جو شخص اختلاف کرے اس پر سختی کرنا عام اور خاص لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا کیونکہ نرمی میں برکت ہے تو قیس نے کہا کہ یا امیر الممنین اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے میں نے آپ کا مقصد سمجھ لیا آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ لشکر ساتھ لے کر جاؤں تو خدا کی قسم اگر مدینہ سے لشکر لے گیا تو کبھی بھی مصر میں ناخل نہ ہو سکتا کہ لوگوں کو پتا چل جائے گے جو لشکر لارا ہے پھر شام سے گزرنا ہے تو جنگ ہو جائے گی دیکھیں اللہ تعالی نے ان کو کتنا عقل دیا تھا کتنی فہم کتنی سمجھتی تھی تو بہرحال وہ پھر اکیلے ہی نکلے گے اور پھر وہ مصر میں داخل ہوئے قیس ابنے ساتھ اپنے دوستوں میں سے سات آدمیوں کو لے کر مصر پہنچے جام مسجد میں پہنچ کر پہلے پیش کر چکا ہوں جب ہم نے سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عبدوں پر بات کی تو آپ اس میں جا کر وہ خط اور اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں مختصرا ان واقعات کا تذکرہ کر رہا ہوں تو پھر قیس ابن ساتھ نے خطبہ دیا خط ختم ہونے کے بعد پھر ایک خطبہ دیا اس کے لئے کھڑے ہوئے اللہ کے حمد و سنہ بیان کی اور اس کے بعد لوگوں سے وہ بیان کی اپنا مقصد کے بھی تمام تعریفیں تو اللہ عز و جل کے لئے ہیں جس نے حق کو ظاہر کیا باطل کو مٹائے اور ظالموں کو زلیل کیا اے لوگوں ہم نے اس شخص کی بیعت کی ہے جسے ہم اپنے نبی کے بات سب سے بہتر سمجھتے تھے تو اے لوگوں تم فوراں کھڑے ہو اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر فوراں بیعت کرو اگر ہم کتاب اس سنت کے مطابع قابل نہ کریں تو تم پر ہماری بیعت لازم نہیں ہے یہ قط اور تخریر سننے کے بعد لوگ فوراں کھڑے ہو گئے اور قیس کے ہاتھ پر حضرت علی کے بیعت کی اس طرح مصر پر قیس کا تسلط قائم ہو گیا اور قیس نے حضر کا اپنا والی مقرر کر دیا صرف ایک گاؤں خربتہ نامی پر قیس کا تسلط نہ ہو سکا انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کو بہت زیادہ اہم سمجھا یہاں بنو عدلت کا ایک شخص جس کا نام یزید بن الحارس تھا اس گاؤں کا امیر تھا ان لوگوں نے قیس کے پاس کہلا کر بھیجا کہ ہم تم لوگوں سے جنگ کرنا نہیں چاہتے آپ تمام مصر میں جہاں چاہیں اپنے افسر بھیجنے لیکن ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو تو مسلمہ بن مخلد الانساری السعیدی نے قیس سے اختلاف کیا اور انہوں نے حضرت عثمان کی قصاص کا مطالبہ کیا قیس نے ان کے پاس کہلا کر بھیجا کہ تم میری خلافت پر بغاوت کر رہے ہو اگر پورا ملک شام اور ملک مصر میری حکومت میں ہو تو میں ان دونوں ملکوں کی حکومت پسند نہیں کروں گا اور ان سے زیادہ تیرے قتل کو بہتر سمجھوں گا بارہ مسلمہ نے اس کے جواب میں کہلا کر بھیجا کہ جب تک تم مصر کے گورنر ہو میں تمہارے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا قیس بن سعید نہایت سمجھدار آدمی تھے مدبر آدمی تھے انہوں نے اہل خربتہ کے پاس کہلا کر بھیجا کہ میں تمہیں بیعت پر مجبور نہیں کرتا تاکہ معاملات چلتے رہیں کیونکہ ساتھ ہی تو حضرت معاویہ کی حکومت تھی شام میں اگر آپس میں یہاں خانہ جنگی ہو جاتی تو پھر ان کو تو موقع مل جاتا ہے یہی غلطی محمد بن ابی بکر نے کی کہ وہ ان سے علج پڑا محمد بن ابی بکر جب ان سے علج پڑے تو حضرت معاویہ کو موقع مل گیا شام کی فوجوں کو مصر میں گھسانے کا اور انہوں نے انہی کو ڈھال بنا کر محمد بن ابی بکر جو ہے ان کا خاتمہ کیا تو بہرحال امیر معاویہ جو ہے وہ تمام مخلوق میں قیس کو اپنے لئے سب سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ قیس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت دی تھی اور مصر کی سرحدیں جو ہے وہ شام سے ملی ہوئی تھی تو امیر معاویہ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جانب سے حضرت علی شام پر حملہ کرے اور دوسری طرف سے قیس ابن سعاد جو ہے وہ ادھر مصر سے حملہ کرتے تو ہم دو فرنٹ پر تو لڑنی سکتے تو اس خطرے کے پیشن حضر حضرت معاویہ نے خط لکھا جس وقت یہ خط تحریر کیا گیا اس وقت حضرت علی کوفے میں تھے اور ابھی صفین کی جانب کوچھ نہیں کیا تھا تو حضرت معاویہ نے جب خط لکھا اس کی تفصیلات بھی میں سیرت امام علی میں جمع کر چکا ہوں تو مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کی سیرت میں وہ تمام چیزیں آ چکی ہیں کہ جب یہ خط معاویہ بن ابھی صفیان کا قیس ابن سعاد کے پاس پہنچا تو اس نے اس خط میں لکھا کہ بھئے دیکھو تم نے حضرت عثمان پر اعتراضات کیا انہوں نے جو کام کیے یا کسی کو سزا دی یا کسی کو کچھ کہا یا کسی کو کسی کی جگہ افسر بنایا نوجوانوں کو حکومت دی تم نے ان میں سے ہر کام پر اعتراضات کیا لیکن تم خود جانتے ہو کہ ان میں سے ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا خون جو ہے وہ حلال کیا جاتا ہے تم نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا اور ایک گناہ عظیم اپنے سر لیا ہے اے قیس اللہ سے توبہ کرو کیونکہ تو بھی ان لوگوں میں داخل ہے جنہوں نے عوام کو حضرت عثمان کے خلاف اُبھارا تھا شاید توبہ ایک مومن کے قتل کے بدلے میں کچھ تھوڑی بہت کام آجا ہے جہاں تک تمہارے خلیفہ علی کا معاملہ ہے تو وہ شخص ہے جس نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا اور حضرت عثمان کے قتل پر اُبھارا حتیٰ کہ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا تیری قوم کا بڑا حصہ ان کے خون سے محفوظ نہیں ہے اے قیس اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کرے تو اس معاملے میں ہمارا ساتھ دے میں جب غالب آ جاؤں گا تو تجھے عراق عرب اور عراق فارس انتبام کا حکم بنا دوں گا تو لالج وغیرہ دے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلاف جو ہے قیس کو بھر کر اور پھر ذرا گلٹی فیلنگ دے کر کہ حضرت عثمان ان کے قتل میں تو بھئی تمہارا بھی خات ہے اور ایسے کر کے ان کو ذرا منیپلیٹ کر منیپلیٹف خط لکھ حضرت قیس جو ہے وہ بڑے سمجھدار آدمی تھے ان کے پاس جب حضرت معاویہ کا یہ خط پہنچا تو انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ بھئی حضرت معاویہ کو ٹال جانا چاہیے اور اپنے دلی خیالات ظاہر نہ کیے جائے میں جو ہے کوئی اس طرح کی بات کروں بہرحال ان تمام امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک جوابی خط لکھا انہوں نے لکھا کہ بھئی میرے پاس آپ کا خط آیا ہے میں اس کا تمام مفہوم سمجھ کیا ہوں پھر تم نے یہ جو تحریر کیا نا کہ میں نے حضرت عثمان کی قتل میں شریک ہوں تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے نہ میں نے ان کی کوئی مخالفت کی اور نہ ان کی خدمت میں اس طرح کی حاضریہ نہیں بلکہ میں الہدہ رہا ہوں تم نے یہ جو تحریر کیا نا کہ حضرت عالی نے لوگوں کو ان کی خلاف اکسایا اور لوگوں کو ان کی قتل پر آمادہ کیا حتیٰ کہ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا تو مجھے اس سے بھی جو ہے تمہارا جو طریقہ اکار ہے اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے یہ تمہارے پاس کسی نے غلط خبریں موجائی ہیں تمہارا یہ کہنا کہ میرے قبیلے کا اکثر حصہ ان کے خون سے پاک نہیں تو حضرت عثمان نے سب سے پہلے میرے ہی خاندان میں قیام فرمایا تھا جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے تو تم نے اپنی مطابعت اور اس کے سلے کے بدلے میں جو کچھ تحریر کیا ہے وہ قابل غور و فکر ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ ریایت دو گے وہ کرو گے یہ کرو گے اور دیکھو یہ کوئی ایسا معمولی کام تو ہے نہیں کہ میں اس کو آنن فانن جو ہے ہجرت میں کر دوں تو بارا ہم نے بڑا منیپلیٹف خط لکھا تو حضرت معاویہ نے قیس کا جب یہ خط پڑا تو انہیں یہ بڑا متضاد سا خط نظر آیا کہ بھئی اس کے اندر کچھ بات ہے بھی نہیں بھی ہے تو انہوں نے پھر ایک اور خط لکھا کہ بھئی دیکھو میرا خط تمہیں پہنچا تمہارا خط مجھے پہنچا جس سے تم مجھے قریب بھی نظر نہ آئے کہ میں تم سے کوئی صلح کا وعدہ کرلوں اور دور بھی نظر نہ آئے کہ جنگ کرلوں یعنی اس طرح کا خط لکھا کہ نہ کوئی جنگ کی صورتحال لکھ لے نہ صلح کی تو اس طرح جو ہے انہوں نے خط لکھا قیس نے پھر اس کا بھی جواب لکھا کہ بھئی دیکھو تم جو اس دھوکے میں ابتلا ہو اور یہ لالچ رکھتے ہو کہ میں اس شخص کی اطاعت ترک کر دوں گا جو خلافت کا سب سے زیادہ حق دار ہے سب سے زیادہ حق دو ہے سب سے زیادہ ہدایتی آفتہ اور سب سے زیادہ رسول اللہ کا قریب رشتدار ہے تم نے مجھے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے تو کیا میں اس شخص کی اطاعت کر لوں جس کی بالحاد فضیلت کوئی حیثیت بھی نہیں ہے جو خوب جھوٹ بولنے والا اور گم کردہ راہ ہے اور جو اللہ عزوجل اور اس کے رسول سے بہت دور ہے جو گمراہ اور گمراہ کنندوں کی اولاد ہیں اور ابلیس کے حامیوں میں سے ایک حامیوں نے بڑا سخت خط لکھا حضرت قائس بن سعید نے حضرت معاویہ کو تم چاہتے ہو کہ بہت عالی ہے ان کا ساتھ چھوڑ کر اور میں تم جیسے آدمی کے ساتھ آ جاؤں تو بڑا سخت خط لکھا پھر لکھا بھی تم نے یہ جو تحریر کیا کہ تم مصر کو سواروں اور پیدلوں سے بھر دوگے تو خدا کی قسم میں تجھے کسی کام میں مجھگول نہ کروں گا تاوقت تک کہ تم اپنی جان کی قدر نہ کرنے لگی تو پھر اس دفعہ ان کا خط بڑا تگڑا آئے جب حضرت معاویہ نے قائس کا یہ خط پڑا تو وہ اس کی جانب سے قطعہ مایوس ہو گئے اور اب ان کو قائس کا وجود اور زیادہ کھٹکنے لگا تو آج کے درس میں یہی تفصیلات یہی روکتے ہیں پھر اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر قائس ابن سعاد جن سے متعلق مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَى الْبَلَاءَ